اسلام علیکم دوستو میں فاروق بزدار آپ سے مخاطب ہوں آج میں کچھ دل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرا ملک ہے پاکستان میں چاہتا ہوں وہ ترقی کرے وہاں کے نوجوان آگے بڑھیں لیکن بدقسمتی سے کچھ بددیانت لوگ ہیں جو ہر چیز کو راکٹ سائنس بنا دیتے ہیں ہر چیز کو نوجوانوں کو مس گائیڈ کر کے اتنا مشکل بناتے ہیں کہ بچارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی کی مدد نہ ملے بچارے لڑکے اپنے سالوں سال اپنی مہینوں مہینوں ضائع کرتے رہتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کورس کروں گا تو کام کروں گا کورس کروں گا تو کام کروں گا اس کے بدلے میں میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ کو کسی قسم کے کورس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اپنا پہلا سٹیپ اٹھانا ہے پاکستان میں اس طرح کے ادارے ہیں جو اس لیے بنے ہیں کہ وہ لوگوں کو کورس کروائیں لوگوں کو لوٹیں حیرت کی بات ہے یہ کام نہ تو انڈیا میں ہو رہا ہے نہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے نہ دنیا کے کسی ملک میں ہو رہا ہے یہ سکائمرز ہوتے تھے ایمازون کے نام پر امریکہ میں اور ان سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایمازون نے اپنی یونسٹی بنائی اپنا سیل ڈاٹ ایمازون کی ساری گائیڈ لینز دیں آن لین کمائی کے حوالے سے سکائمرز ہیں اب آن لین کیسے کمائی کی جاتی ہے لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے لوٹ رہے ہیں خواتین کو نوجوانوں کو میرا جو آپ کو میسج ہے وہ یہ ہے دوستو پہلا سٹیپ اٹھائیں ایک فری لانسر کا مقصد وہ ہوتا ہے وہ شخص جو دوسروں کے لیے کام کرتا ہے خود سے بغیر کسی مدد کے اور اگر آپ اس کے لیے کورس کریں آن لین کمائی کے لیے کورس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود تو نہیں کر پارے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو میری آپ سے گزارشی ہے کہ اگر آپ آج آن لین کمائی کرنا چاہتے ہیں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کہ فری لانسر کیا ہے فری لانسر کا مستقبل کیا ہے فری لانسر کے پلیٹ فارمز کیا ہیں میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج آپ پہلا دن یہ کام کریں کہ فری لانسر جیسے کی جاتی ہے فری لانسر کی ویب سائٹس ہیں اپورٹ ڈاٹ کام فائیور ڈاٹ کام یا جس طرح فری لانس ڈاٹ کام مختلف سائٹس دس منٹ آم پلیٹ فارمز ہیں آپ ان پہ جائیں ریجسٹر کریں کام کرنا شروع کریں کوئی بھی کام اگر آپ کو آتا ہے سیدھا سیدھا کسی کمپنی میں جائیں اور ان سے کہیں کہ یار میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اپنے محلے اپنے علاقے میں اپنا وقت ضائع مت کریں یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی دکان کونسی ہے سب سے کوئی فیکٹری لگی ہوگی وہاں جا کے کام کرنا شروع کریں کام کرنا سٹارٹ کریں راستے کھلیں گے اب ہمارے ہاں نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آن لین کاروبار کا ویڈیو دیکھ کے کاروبار شروع کریں گے یہ جہالت کی انتہا ہے مطلب ایک بند نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے تو کیا وہ ویڈیو دیکھ کے کرے گا کاروبار کرنا چاہتے ہو کپڑے کا تو جاؤ فیصلہ باد میں یا اپنے علاقے میں کسی کاروباری دکاندار کے ساتھ ایک مہینہ بیٹھ کے کام پر پتہ چل جائے گا کاروبار کیسے ہوتا ہے بریانی کی پلیٹ لگانی ہے یہ آپ کو کوئی ویڈیو والا بتایا گا میں بتا سکتا ہوں میں نہیں بتا سکتا میرا جو طریقہ کاری ہوتا ہے میں کہتا ہوں بھائی بریانی والے کے ساتھ جا کے کام کرو دیکھو کہاں سے چاول سستے میں لیتا ہے کہاں سے گوشت لیتا ہے کس طریقے سے بناتا ہے کیا اس کی رسیپی ہے زمین پر فیلڈ میں جاؤ گے کام کرو کہ تب ہی کچھ ہوگا کبھی بھی زندگی میں کسی کو روپیہ نہیں دینا کسی کورس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یونیورسٹیاں بھی تو یہی کام کرتی ہیں یونیورسٹیاں بھی تو پیسے چارج کرتے ہیں جی بالکل یہ غلط طریقہ ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یونیورسٹیز کو سٹوڈنٹس کو فیس لینا چاہیے یا کسی بھی ادارے کو سٹوڈنٹس سے فیس لینا چاہیے اداروں کا بیسیکلی یہ جو ادارے ہیں اگر ایک شخص نے لکھنا سیکھنا ہے پڑھنا سیکھنا ہے ایسا ادارہ اگر پیسے لیتا ہے تو وہ لے ایک ادارہ جو ہے نا آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں بہتر رسورسز بتا رہا ہو کہ دنیا کی بہترین جگہ سیکھنے کے لیے یہ ہے وہ اگر پیسے لے تو میک سنس لیکن ایک بندہ آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ سکا رہا ہے اس کے پیسے لے رہا ہے آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا ہو گیا آپ کے ہاتھوں کو لیپ ٹاپ ہے نا آپ کے پاس آج سے ویڈیو ایڈیٹنگ شروع کریں یوٹیوب پہ سرچ کریں ہاتھ پاؤں مارا ہے خود سے کریں خود سے ویڈیو اپلوڈ کریں کسی دوسرے کی ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کو ایڈیٹ کرنا شروع کر دیں آپ نے اگر فریلانس کے طور پر ایمازون میں کام کرنا ہے اب ایمازون کا کام ایمازون پہ تو نہیں ملتا ایمازون پہ تو صرف سیلنگ ہوتا ہے نا خرید و فروخت ہوتا ہے جو اگر آپ آن لین کام کرنا ہے آپ ورک پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں فائیور پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں ایمازون کی جابز کیلئے اپلائی کرنا شروع کر دیں شروع کے دنوں میں چھوٹے لیول کے جابز کیلئے اپلائی کریں اس کے بعد ہستہ ہستہ سیکھتے جائیں گے بڑے لیولز کے کام کلے جائیں گے یہی طریقہ ہے دوستو کیا میں یہ جو پیمنٹ سسٹم ہے یونسٹیز کا اس کو سپورٹ کرتا ہوں ہرگز نہیں میرے خیال میں جس ادارے میں دم ہونا جس ادارے میں دم ہو وہ لوگوں کو ہائر کریں نوجوانوں کو ہائر کریں ان کے ساتھ بانڈنگ کریں کہ ہم آپ کو ایک سال تک یا چھے منہ تک یہ ٹریننگ دیں گے اس کے بعد ہم ہی آپ کی نوکری لگوائیں گے کیونکہ ہمیں تو بھروسہ ہے نا اپنے سکل کے اوپر ہم ہی نوکری لگوائیں گے آپ کی اور اس کے بعد آپ جو کمائیں گے اس کمائی میں سے آپ ہمیں پیسے دیں یہ ایسا ادارہ پاکستان میں بنے گا بن سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جو لوگ آن لینڈ کورسز بیچتے ہیں یا کورسز بیچنا چاہتے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایسا ادارے بنائیں آپ کو اگر اپنے سکل پہ یقین ہے نا کہ آپ کے بچے ٹرین کے پیسے کمائیں گے تو ان سے پیسی کو مگتو اور بھائیو اگر آپ کا اتنا ہی کوئی بہت بڑا ایٹم بومہ اپنے اپنی ویب سائٹ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے تو اس کو آن لینڈ لیو اس کو یوٹیوب پہ واضح کر دو لاکھوں کروڑوں لوگ فیدہ اٹھائیں گے یہ کیا کسی کو اپنی شناختی کارڈ بھیجنے کی ضرورت ہے پاسپورٹ بھیجنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ کی ویڈیوز میں نے تو دیکھی ہوں ہیں ان سب کی اتنی پتھائٹک ویڈیوز ہیں کوئی بھی کورس ان کے آپ پتہ کروالے ہیں ان سے خود ڈیٹا منگوا کے دیکھ لیں پلیس منگوا کے دیکھ لیں آپ کوئی بھی منگوا کے دیکھ لیں آپ کنزیومر کورس میں جائیں آپ کو کورسز میں اگر آپ کے ساتھ سکائم ہوا ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا دس فیصد سے زیادہ لوگ لوگوں نے کورسز کو نہیں کیا ہوتا لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز پتھائٹک ویڈیوز وہی تھوڑی بہت یوٹیوب والی آگے پیچھے والی ڈالی ہوئی ہیں کوئی کام کی چیز نہیں ہے تو میں نے آپ سے دل کی بات کرنی تھی دوستو کورسز نہیں کام کرو کورسز نہیں بزنس کرو کورسز نہیں فیلڈ میں جا کر کام کرو یہ میرا میسج ہے یہی میرا مشن ہے اسی کو میں نے پروموٹ کرنا ہے اللہ آپ کا ہم یوناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا